اسلام علیکم اونلائن فیملی کیسے ہیں جی آپ سب لوگ خیریت سے ہیں آپ میں سے وہ تمام لوگ جو کہ اپنے گھر کے اندر کچن ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں یا کچن ڈیزائن کرنے کے لیے وہ آئیڈیا جون رہے ہیں کہ کچن کیسے ڈیزائن کریں یا آج کل موڈرن کچن کس طرز پر تیار کیا جا رہے ہیں ایکسیسریز کیا یوز کی جا رہی ہیں تو اس حوالے سے آپ لوگ کے لیے میں ایک بہت خوبصورت کچن ڈیزائن آئیڈیا لیا ہے تو ویڈیو بندے سے پہل آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے چینل پہ آپ لوگ فرسٹ ٹیم آئے ہیں تو کانڈلی ہمارے چینل کو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ٹوٹیوز کو نوٹیفکیشن سب سے پہل آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو بڑھتے ہیں جی آج کے خوبصورت موڈیلر کچن کی کمپلیٹ ڈیٹیلز کی طرف ویورز اس سے ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ایک دفعہ آپ کو کچن مکمل دکھا دوں اس کے بعد اس کے اندر جو ایکسیسریز یوز کی گئی ہیں سائز کے آپ کو رفلی آئیڈیا دوں گا اور لاس میں آپ کو ایک سرپرائز جو ہے وہ بلکہ ویڈیو کے انڈمی آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ بھی آپ نے اس کے لیے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے سب سے پہلے جی بات کر لیتے ہیں کہ مین اس کے دورور کے حوالے سے اس کچن کا اس کے اگر میں کلرز کی بات کروں تو اس میں لائٹ کلرز یوز کیے گئے ہیں جس میں آف وائٹ کلر وائٹ کلر اور ساتھ میں دارکر شیڈز میں توڑا اس کو کمپلیمنٹ کرنے کیلئے گری کلر ہے اور وڈ کا اپنے جو دارکر شیڈ ہے وہ اس کے دروازوک اندر دیا گیا آپ کے اگر دونوں کلرز دینے کچن کے اندر تو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں یا آپ اس میں توڑے لائٹ شیڈ کی طرف اگر آپ جائیں گے جو وڈ کا اپنا کلر ہوتا ہے تو وہ بھی کافی بہتر لگے گا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کے دورورک پر دورورک کی کالٹی کے بات کریں تو یہ مجھے یہ سیمی پیور دور لگ رہا ہے اس میں بیچ میں وڈ گرینز جو ہیں وہ بھی کافی خوبصوری طریقے سے ویزیبل ہے اس کا پالش ورک جو ہے وہ اور بھی بہتر کیا جا سکتا ہے شیڈ جو ہے وہ تھوڑا دارکر ہے اگر میں اس کچن کے بات کروں تو یہ بھی ایمان جو ہے بسکلی وڈ کے یہاں پہ یہ دیئے گئے ہیں اور اس کے لابے جو یہاں پہ اس کے ہینڈلز ہیں ہینڈلز اگین یہاں پہ میٹالک ہینڈلز دیئے گئے ہیں جو کہ مجھے کافی اچھی کالٹی کے لگ رہے ہیں فلورنگ کے بات کریں اگر آپ فلورنگ جانا چاہیں تو آج کل موسٹ ہی موڈرن کچنز کے اندر جو فلورنگ ہو رہی ہے اس میں وڈ ٹیکسر جو ہے وہ لوگ کافی زیادہ دیتے ہیں تو آپ ہی اپنے میں ریکومیٹ کروں گا اپنے کچنز کے اندر وڈ ٹیکسر جو اس کو زیادہ یوز کیا کریں اب یہ ایک موڈیلر کچن ہے جیسے کہ آپ کو میں دکھاؤں ہوں یہ کلوز کچن ہے موڈیلر اگر آپ اوپن رکھیں گے تو اوپن آج کال کافی زیادہ یوز ہو رہے ہیں بٹ سٹیل لوگ ابھی تک کلوز کچن کو پریفر کرتے ہیں تو یہ موڈیلر کچن ہے سامنے اس کے لوگر موڈیلز ہیں پھر یہ اپر موڈیلز ہیں لوگر موڈیلز کے میں سپیسیفکیشن آپ کو بتا رہتا ہوں سب سے پہلے میں یہ خوبصورت کاؤنٹر ٹاپ کے بات کرتا ہوں کاؤنٹر ٹاپ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ایک میرے حساب سے یہ ایک ڈبل سلیب ہے جی بلکل اور ماربل گرنائیڈ کے کاؤنٹر ٹاپ ہے یہ بلکل ایک L شیپ میں دیا گیا ہے جتنے بھی کاؤنٹر ٹاپ ہوتے ہیں یہ نارملی L شیپ میں ہی ہوتے ہیں مکمل آپ کو ایک دفعہ دے رہا ہوں کاؤنٹر ٹاپ کے اوپر اگر میں فٹنگ سے بات کرن تو لیف سیٹ پر یہ واشنگ ایریا ہے واشنگ ایریا میں بات کرنے تو سٹینلس سٹیل کی یہاں پر اس کی بیسن دیا گیا ہے سامنے نل ہے نل جو ہے وہ ایک ٹھیک ہے ایک ایوریج کاؤٹی ہے بہت زیادہ موڈرن ہی ہے لیکن فیصل کمپنی ہے اگر اس کی دیوریبلیٹی زیادہ ہوگی اس کے ساتھ میں بات کرو تو نیاز گیس کمپنی یہ ایک اچھی کمپنی ہے انہوں نے نیاز گیس کمپنی کی یہاں پر برنر جو ہے وہ پروائیڈ کیا ہے اپر سائٹ پر اگر ہم جائیں تو اسی کمپنی کا خوبصورت رینج ہوڈ جو ہے وہ بھی پروائیڈڈ ہے آپ میں سے بھو لوگ جو کچن کو خراب کر سکتی ہے تو یہ بیسیکلی ایک آؤٹ ڈور تھو کے طور پر یوز ہوتا ہے اگر اپر موڈیلز کی بات کروں تو اپر موڈیلز میں یہاں پہ ہائیڈرالک شلوز یہ گئے ہیں یہاں پہ نظر دیکھ لیں ہائیڈرالک شلوز اس کے ایمن جو اوپر یہ بھی شلوز ہیں یہ بھی ہائیڈرالک ہے شٹرز جو ہیں اس کچن کے اگر آپ بات کرو تو شٹرز بھی دکھا دیتا ہوں ایک سے لوگ شٹرز کا پوچھتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ سپائسز وغیرہ یا کروکری وغیرہ اگر مینٹین کرنا چاہیں یا چھوٹے یوٹینسل وغیرہ تو اس کے لیے جو شٹرز وغیرہ وہ یہاں پہ پروائیڈر ہیں ایمن جو لیف سیٹ پہ یہاں پہ جو یہ کیبن سپیس ہے یہ بھی دیکھ لیں کافی ہیوچ کیبن سپیس دیوی ہے اس کے ہائیڈرالک کے قبضے ہیں اور ساتھ میں اوہرال جو فٹنگ ہے وہ کافی بہتر ہے ان سیٹ سے بھی آپ دیکھ لیں اس کی فینشنگ بھی آپ دیکھ لیں فرڈلر جی کچن کے در جب موس امپورٹنٹ رینج وڑ میں دکھا چکا ہوں سامنے جو ہے ایک سپرٹ سویس بھی دی گئی ہے اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ کچن کی وینٹیلیشن اور روشنی کا خیال لکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ کو اس کیچن کے در نظر آ جائے گی یہ جی تھا آج کے کیچن کے ریویو انشاءاللہ اسے طرح مزید ویڈیوز آپ لوگ کے لئے لاتے رہیں گے آپ لوگ ہمارے چلپی ویڈیوز آتے رہیں گے جو انشاءاللہ آپ لوگے لئے کافی عزب ہوگی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں خیال لکے اپنے تب تک till then اللہ حافظ